پاکستان کے تمام مسائل کی وجہ ہے عمران خان اور پاکستان کے تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ عمران خان کو اس کے عہدے سے الگ کر دیا جائے آج سے پانچ برس پہلے ہمیں اسی قسم کا نیریٹف سننے کو مل رہا تھا کہ پاکستان کے تمام مسائل کی وجہ ہے نواز شریف اور اس کا بھی یہی ایک سلوشن ہے کہ نواز شریف کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اس سے پانچ سال پہلے آسے پلی زرداری اس سے پان سال پہلے پرویز مشرف، بینظیر، زیاؤلک، بھٹو، عیوب آپ جتنا پیچھے جاتے جائیں گے آپ کو یہی دیکھنے اور سننے کو ملے گا کہ ہمیشہ ہمارے تمام مسائل کی وجہ کوئی ایک شخص ہوتا ہے اور تمام مسائل کا سلوشن بھی یہی ہوتا ہے کہ اس ایک شخص کو عوضے سے ہٹا دیا جائے لیکن ستر سالوں کی پریکٹس میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نہ تو کبھی کوئی ایک شخص تمام مسائل کی وجہ ثابت ہوا ہے اور نہ ہی اس کے نکالے جانے سے ہمارے مسائل حل ہوئیں موجودہ سیاسی محول جو بنا ہوئے اس میں ہونے والی گفت کو اگر آپ سنیں تو بار بار ایک بات بڑی سننے کو مل رہی ہے کہ کوئی بوٹ چاٹ رہا ہے تو کوئی بوٹ پالش کر رہا ہے یعنی ہم لوگ ہم جو ووٹ ڈالنے والے ہیں ہمارا کردار ویسے ہی سیاست میں اتنا محدود تھا کہ ہماری مکمل حیثیت یہ تھی کہ ہم صرف ووٹ ڈال سکیں آپ اور میں یا کوئی بھی ایک عام پاکستانی پاکستان میں وہ سیاسی محول نہیں ہے کہ وہ سیاست میں باقاعدہ حصہ لے سکیں پاکستان میں سیاست رہ گئی ہے صرف وصرف فیوڈلز کے لیے انڈسٹریلس کے لیے گدی نشینوں کے لیے یا مذہبی رہنماؤں کے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی عام پاکستانی کم از کم اس قسم کے سیاسی محول میں سوائے ووٹ ڈالنے کے سیاست میں کوئی اور کردار ادا نہیں کر سکتا لیکن اگر بار بار یہی بات ہو کہ بوٹ پالش یا بوٹ چاٹنا تو پھر ہمارے ووٹ کی بھی کیا حیثیت رہ جاتی ہے اگر ہم بار بار یہ سنیں گے کہ امپائر نیوٹرل ہے یا امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے تو چلے امپائر کا بھی پتا چل گیا اور کھلاڑیوں کا بھی پتا چل گیا تو ہم کیا رہ گئے تماشای ہم ہے کون ہمارا اس پورے سینریو میں ایگزسٹنس کیا ہے کیا ہم ہمارے فیصلوں سے منتخب ہونے والے یہ لوگ ہیں اور کیا ہمارا کوئی عمل دخل ہے کہ ہم وزیراعظم منتخب کریں گے اور پھر وہ وزیراعظم ہمارے لیے سوچے گا یا یہ تمام فیصلے یوں ہی بیٹکوں میں اور بوٹ پالش کر کے اور بوٹ چاٹ کے ہو جائیں گے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جناب آزبائے ہوں کو نہیں آزمانا تو ہم صرف افراد کو کیوں گنتے ہیں اگر یہ سسٹم مسلسل ایک ہی طرح کے لوگ پروڈیوس کر رہا ہے تو ہمیں پھر اس سسٹم کو بدلنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا اور اس سسٹم کی تبدیلی کہاں سے شروع ہوگی کہ سب سے پہلے آپ اس کیپٹیلسٹ نیریٹیف کو ریجیکٹ کر دیں کہ آپ کے تمام مسائل کی وجہ کوئی ایک شخص ہے اور اس ایک کے نکالے جانے سے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے سب سے پہلے ہمیں اپنی سیاست کا یہ انداز بدلنا پڑے گا ہمیں یہ ڈیمانڈ کرنی پڑے گی کہ جو بھی پولیٹیشنز ہیں وہ ہمارے سامنے کوئی دلیل لے کر آئیں کوئی منصوبہ لے کر آئیں کوئی پلان لے کر آئیں یا کوئی پورٹفولیو لے کر آئیں جیسے ہم باقی اداروں میں لوگوں کو ہائر کرتے ہیں یا ان کی ترقی کا ایک میار ہوتا ہے تو سیاست دانوں کا بھی کوئی میار ہوگا نہ کہ صرف اور صرف یہ نارے جب تک آپ یہ نیریٹیف فالو کرتے رہیں گے جب تک آپ کسی ایک شخص کے پیچھے لگے رہیں گے آپ کے مسائل جنکے تو رہیں گے آپ کے مسائل کا حل یہی ہے کہ آپ اس نیریٹیف کو ریجیکٹ کریں اور اگر آپ کو حقیقت میں حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے ایک ہی شخص ہے چونکہ وہ سب سے اہم پوزیشن پر ہے اور وہ ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے اگر آپ کو ایسا لگتا بھی ہے تو پھر اس ایک شخص کو اکیلے سزا نہ دی جائے بلکہ وہ تمام لوگ جو اسے لے کر آئے جو انہوں نے اس کا ساتھ دیا یا جو اس کے راستے کی رکاوٹ بنے ان تمام لوگوں کو سزا دینا کیونکہ یہ شخص چلا جائے گا اور وہ سب وہیں کے وہیں ہوں گے اور وہ کبھی بھی آپ کے مسائل کو حل ہونے نہیں دیں گے وہ پھر ایک نیا شخص آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے سو اس نیریٹیف کو ریجیکٹ کریں آپ اگر عوام ہیں اور یہ عوامی نمائندے ہیں تو آپ اپنے عوامی نمائندے خود منتخب کریں